ہیلو ایوریون میں نمی اس ترویش اور آپ کو دیکھنے میں یوٹیوب چینل تو آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا اب یہ ایسی میرے پاس کومنٹ آیا تھا کہ جو سیدھا ہے انگلیش سے ہندی ہے ہندی سے انگلیش بنانا بتاؤ سینٹنسز تو ہمیں آتے ہیں اس طریقے کے میرے پاس کومنٹ آئی تھی کہ سینٹنسز بنانے جو ہے جو میں بتاتا ہوں بار بار کے present indefinite ہے اس میں do لگا یہ لگا سو اسی طرح سے کومنٹ آیا تھا کہ وہ تو ہمیں آتا ہے آپ یہ بتاؤ کہ ہندی انگلیش بتاتے ہوئے چلو بس کہ یہ ہے ہندی اس کی انگلیش ہم نے ایسے بنا دی دیکھو اگر جاؤ گے نا سرچ کرنے کے لیے تو mostly mostly بلکہ مجھے تو شاید لگتا ہے کہ میرے چینل کے علاوہ جتنے بھی چینلز ہیں جو وہ سبٹیٹل کے ہیلپ سے سکھا رہے ہیں وہ سب اس طریقے سے بڑھاتے ہیں کہ سیدھا ہندی بولا کہ جیسے یہاں پر یہ sentence ہے میرے نانا سبا خیال رکھتے تھے تو اس کو ہم بولیں گے بس اس طرح سے بولا اور وہ چل دیا آگے ٹھیک ہے ان کا ہو گیا کام سکھانے کا مجھے ہنے کے لگتا کہ اس طریقے سے کوئی سیکھ سکتا ہے پھر اس طریقے سے ہمیں جو logic ہے جو sentence کا structures ہے یہ کیوں میں سے بنا ہے وہ سب چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو میں اس طریقے سے نہیں سکھاتا ہوں اگر آپ کو دیکھا sentences آتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ صرف structures کے لیے formation کیسے بنی structure کیسے آیا آپ اس sense میں سمجھ لو اس طریقے سے ویڈیو کو دیکھ لو اور باقی sentence کا جو گیان ہے اس کو skip کر سکتے ہو لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو سیکھ رہے ہیں جن کو sentences بیسے لکھنے آتے ہیں پڑھ لیے ہیں لیکن ان کا use کیسا ہے ان کو sentences میں بنانا کیسے ہے ان سب لوگوں کو بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہی چیز نہیں آتی ہیں تو وہ سب چیزیں بھی میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ جن کو آتا ہے وہ formation دیکھ سکتے ہیں تو دیکھو useful چیز جس طریقے سے آپ لوگ ہیں کہ میرے لیے یہ کس طریقے سے useful ہو سکتا ہے وہ ہو جائے گا ہر چیز میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے ہر چیز میں اگر آپ اپنے آس پاس بھی دیکھو گے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ نے اپنے آس پاس دیکھو کہیں میں نے ایک بار ایک ویڈیو بنے تھی جس میں بریٹ کے پیکٹ کے پیچھے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں اس کے اوپر بنائی تھی آپ کے آس پاس کوئی پیکٹ ہے کچھ سمان رکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا وہاں پر دیکھو آپ کو ورڈز ملیں گے بہت ساری چیزیں ہیں کھالی بیٹھے ہو نا تب بھی سیکھنے کو کافی کچھ ہے یہ فون ہے آپ کے ہاتھ میں اس کے اندر کیا نہیں ہے سیکھنے کے لیے کیا نہیں ہے ویڈیوز بنانا بھی میں نے اس سے ہی سیکھا ایڈٹ کرنا بھی میں نے اس سے ہی سیکھا اسی سے میں ویڈیو بناتا ہوں ہر چیز میں نے فون سے ہی سیکھی ہے تو سیکھنے والا ایک مائنڈ سیٹ چاہیے باقی تو پھر بہانے ہوتے ہیں سب بہانے ہیں باقی چھیک ہے اگر کوئی کرنے والا ہے انگلیش سیکھنے والا اگر آپ چاہتے ہو ایکچول میں انگلیش سیکھنا انگلیش بولنا تو آپ بول سکتے ہو باقی سب صرف بہانے ہیں اگر ایک ویڈیو بھی بہت ہوئی تھی کہ ایک لڑکا ہے جو میک ڈی میں کام کر رہا ہے پھر رننگ کرتے ہوئے جا رہا ہے اپنے گھر تاکہ میں آرمی کی تیاری کر سکتا ہوں تو یہی چیز ہے کہ اس کو کرنا ہے اب میں ہوں میرا ایسا نہیں ہے لیکن میں آفیس سے آتا ہوں آفیس سے آتے ہی میرا بھی من کرتا ہے کہ تھوڑا آرام کرلوں لیٹ جاؤ کیونکہ میرا جو کام ہے سیلز مارکٹنگ کی جوب ہے چیک ہے مطلب ہوں میں آفیس میں ہی باہر نہیں جانا پڑتا لیکن بہت ٹارگیٹ بیس جوب بہت سردردی ہے اس کے اوپر سے ٹیم ہینڈل کرنا بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی میں وہ کام کر کے آتا ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کام کی چیزیں بھی مجھے گھر آکے کرنے پڑتی ہیں میں تب بھی اس چیز پر لگا رہا ہوں چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس میں مجھے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد وائس آور کا کام کرنا ہے اس چیزیں وہ کرنا ہوتا ہے پھر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے سب کچھ لگانا ہے ٹائٹل وائٹل اس کے سب کچھ لگانے ہے تو وہ سب چیزیں بھی میں کرتا ہوں آفیس سے آ کے ہی کرتا ہوں کیونکہ مجھے کرنی ہے اگر بہانے دیکھنے جاؤں تو میرے پاس میرے پاس ایکچول ریزنز ہیں بہانے کے ایکچول ریزن ہے کہ بھائی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے دس بجے آتا ہوں پھر کھانا ہوتا ہے پھر ٹائم نہیں ملتا لیکن اگر مجھے کرنا ہے تو مجھے ٹائم نکالتا ہوں صبح جلدی اٹھ کے بنا رہا ہوں رات کو لیٹ تک بنا رہا ہوں وہ میری headache ہے سیم آپ کا ہے مجھے لگ رہا کہ شاد بہت زیادہ ہو گیا ہے جو ویڈیو سے الگ گیان ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو چلیے سینٹینس ہم نکالتے ہیں اور ویڈیو کا ہم شروع کرتے ہیں پہلا ہے میں بہت ہی ونمر بیکگراؤنڈ سے آتی ہوں ٹائم ہے end میں تاہے تیہے بھی مل رہا ہے تو یہ سینٹینس بھی آپ کا present indefinite ہے نہ ہی negative ہے نہ ہی simple ہے ونمر بیکگراؤنڈ مطلب humble humble بیکگراؤنڈ بیکگراؤنڈ مطلب ہوتا ہے پرشت بھومی شد ہندی میں بتاؤں تو مجھے ہندی کی میننگ دیکھتے دیکھتے یہ بھی یاد ہو گئے برنہ مجھے بیکگراؤنڈ کا پہلے مطلب پوچھے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا ٹیک ہے سو میں بہت ہی ونمر بیکگراؤنڈ سے آتی ہوں ٹیک do or main word action do or کون ہے میں I main word لگے گا یہاں پر do action کہہ ہے آنا کم do چھپا کم میں کوئی change نہیں آیا اگر I کے جگہ کوئی similar term ہوتا کہ وہ ہے آتا ہے یا وہے آتی ہے سو یہاں پر he پھر does آتا پھر کم آتا اور does چھپتا کم میں تو وہ comes بن جاتا لیکن جب do چھپتا ہے تو کوئی change نہیں آتا سو I come میں آتی ہوں from a very humble background بہت ہی ونمر background سے بہت ہی humble background سے میرے نانا سب کا خیال رکھتے تھے چیک ہے اب وہی چیز آگی کوئی چیز ہوا کرتی تھی کیا کرتے تھے سو ایسی چیز میں یا تو آپ used to لے کر چلو چیک ہے used to یا پھر would لے کر چلو would لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو past indefinite کے sentence میں past indefinite کے sentence کے طرح بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے use کا used to کا تو یہاں پر بھی do اور main word action یہاں پر جو main word اگر دیکھا جائے تو وہ did ہے did چھپا ہوا ہے used to take care کہ خیال رکھتے تھے اور did جب used to میں چھپ گیا تو used to بن گیا ٹھیک ہے تو میرے نانا سب کا خیال لگتے تھے do or main word action do or کون ہے میرے نانا my nana main word آیا did past indefinite ہے اور action کیا ہے used to take care چھیک ہے اب used to کے اندر did چھپا used to بن گیا میرے نانا دھیان رکھا کرتے تھے my nana used to take care سب کا of everyone ٹھیک ہے میرے نانا سب کا خیال لگتے تھے my nana used to take care of everyone کیونکہ میرے پاپا اور ما کما نہیں رہے تھے ملہب earn نہیں کر رہے تھے کما نہیں رہے تھے کیونکہ میرے پاپا اور ما کما نہیں رہے تھے اب اس کیونکہ کے لئے آپ because اور as ان دولوں میں سے کچھ بھی use کر سکتے ہو یہاں پر use کر کما نہیں رہے تھے کون سے سینٹ ہے یہ آپ کا past continuous کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا تھا past continuous کا negative sentence ہے کیا formula بنے گا doer mean word not action first form ing now doer کون 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 نہیں کرے تھے میرے paپا اور ما تو یہ دونوں میرے doer ہے so my father and mother mean word کیا لگے was ya were لگے کیونکہ plural ہو گیا اگر ہی parent آتا my parents تب بھی اس میں were ہی لگتا my father and mother were were not اور action earn earn my father and mother were not earning میں ہمیشہ سے بہت گمبیر رہی ہوں فیل حال دیکھو ہمیشہ والی term کو بھول جاؤ میں بہت گمبیر رہی ہوں اب اسی sentence کے اندر ہی ایک sense آ رہا ہے کچھ time سے کافی time یہ چیز اب ہی نہیں ہے present continuous نہیں ہے یہ چیز present perfect continuous مگر میں بہت گمبیر رہا ہوں تو مطلب یا بچپن سے رہا ہوں کافی سالوں سے رہا ہوں کچھ time کے لئے رہا ہوں لیکن یہ present continuous نہیں ہے میں بہت گمبیر رہا ہوں ایسا نہیں ہے تو یہاں پر جو sentence ہے اس میں جو mean word لگے گا has been یا have been لگے ہوگا has been have been کا ہوگا چاہے action ہو یا نہ ہو تو یہاں پر کیا بنے گا do or main word or action یہی formula رہے گا تو کون رہا ہے کافی time سے پھر آیا main word پھر وہ کیا رہا ہے اس طریقے کا formula آپ مان کر چلو میں بہت گمبیر رہی ہوں میں میں just always sometimes never یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ action سے پہلے آ جاتی ہیں اور اگر ویسا sentence ہے simple جس کے اندر action نہیں ہے تو formula کیا ہوتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں main word رہو کیا ہے تو جو last term ہوتی ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے آ جاتا ہے یہ چیزیں ہیں لیکن جب ہمارے پاس main words will have have been had been اس طریقے کے جب ہمارے پاس main words ہوتے ہیں یہ چیزیں ابھی شروع ہوئی ہیں پہلے یہ چیزیں بات میں لگایا کرتے تھے لوگ پہلے اس طریقے سے ہی sentences بنایا کرتے تھے میں نے خود اس طریقے بہت دیکھ ہیں بہت پڑے ہیں لیکن ابھی یہ چیزیں ہونے لگی ہیں کہ has been have been will have کے بیچ میں آ جاتی ہیں اور ان کی formation زیادہ اچھے رکھتی ہے جیسے یہاں پر ہوا پہلے یہ چیزیں بولا جاتا تھا کہ اس طرح سے لیکن ابھی کہ has been have been کے بیچ میں چیزیں آنے لگی ہیں اور آپ لگاؤ گے تو خود بھی اچھا لگے گا formation بہت اچھی آئے گی so i have always been very serious میں فیشہ سے بہت گمبیر رہی ہوں میری ماں نے بہت سنگھرش کیا ہے اب یا ہے یہ جب اس مر کی ہیں تو اس میں یہ اس طریقے کا سیمٹنس ملے گا چکا ہے چکی ہے چکے ہیں یہ ہوتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ لیکن ہندی میں ہم کئی بار اس طریقے سے نہیں بولتے ہیں میں اس طریقے سے اگر بولنے جاؤں گا جیسے میں کھانا کھا چکا ہوں اس طریقے سے ہے اور ایک چیز اور بتاؤ پریزنٹ پرفیکٹ بیسکلی جو سینٹینس ہوتے ہیں حالان کی میں نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں سینٹینس کی پہچان رٹو مت سمجھو تو میں اس میں پریزنٹ پرفیکٹ میں کلیر کر دیتا ہوں ایسا کوئی بھی کام جو ہوا پاس میں چاہے وہ آدھے ہنٹے پہلے ہوئے چاہے وہ ایک سال پہلے ہوئے لیکن اس چیز کا امپیکٹ ابھی بھی ہے تو وہ آپ پریزنٹ پرفیکٹ میں آتا ہے ایسی ہی چیزوں میں یا ہے یا چکہ چکہ لگتا ہے جیسے میں بولنے بھائی میں نے کھانا کھالی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے میں نے کھانا کھایا پاس میں آ لیکن میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کھانے کا امپیکٹ ہے میری ماں نے بہت سنگرش کیا ہے اب اس سنگرش کا امپیکٹ ابھی بھی ہے بہت سنگرش کیا ہے بہت کچھ جہلا ہے ان کے دماغ میں وہ چیز ہے کیسے بھی ہیں تو do mean word action کی formation رہے گی اور sentence ہے آپ present perfect do کون ہے کسی سنگرش کیا ہے میری ماں نے تو my mom main word لگے has یا have has لگے گا کیونکہ mom singular my mom has اب یہا پر action کیا سنگھرش کرنا سنگھرش کرنے کے لئے ہم hustle use کر سکتے struggle use کر سکتے ہیں چھیک ہے تو struggle کا use کیا ہے اور struggle کی third form کیونکہ present perfect past perfect میں آپ third form use ہوتی action کی تو struggle کی third form my mom has struggled a lot میری ماں نے بہت سنگھرش کیا ہے میری ہوتے ہیں چھیک کیونکہ سرکاری hand pump ایک تھوڑی ہے آرہا ہے تو یہ present کا ہوا there کے بعد سرکاری hand pump ہوتے ہیں plural term there are there are government hand pumps in the village گاؤں میں سمجھ میں آگیا ایک طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو چیز ہے اس کو پہلے لگا دو جو ہوتی ہے چیز اس کو پہلے لگاؤ پھر main word لگا دو پھر there لگا دو جیسے government hand pumps are there government hand pumps are there in the village اس طریقے سے بھی sentence بنا سکتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے چیز میں نے کیسا بنائی گاؤں میں سرکاری hand pump ہوتے ہیں there are government hand pumps in the village وہ وہ وہاں جا کر کپڑے ڈھوتی تھی اب یہ sentence 2-3 دن پہلے ویڈیو میں آیا تھا وہاں جا کر یہ چیز کر کے in sentence میں having plus third form use کر سکتے ہو اور اگر simple لکھنا ہے تو end use کر دو having gone there she used to wash clothes کئی سارے طریقے سکتا یہ sentence اور چاہو کپڑے دھوتی تھی اس طریقے سے sentence بھی نہیں بگڑا آپ کا simple بھی ہو گیا آپ نے بنا بھی دیا چیز کھے to go there یہ ہو گیا past indefinite کے sense میں used to go there یہاں پر action used to go جایا کرتی تھی do or minimum action she did used to go did chupa used to can use to ban she used to go there where وہ جاتی تھی اور کپڑے دھوتی تھی and wash the clothes اس طریقے سے اب یہاں پر used to کے اندر did چھپا ہو ہے اس لئے wash میں نہیں لگا اگر wash میں bhi ڈ لگا دو گے تو کپڑے دھوئے تھے اس sense میں چلا جائے گا جیسے go میں change نہیں ہو نا go ہی ہے went نہیں ہو آئی ہے so used to go and wash اس طریقے سے یہ ایک ہی sentence not اور action I did not know یہاں پر ایک جان نا ہو گیا action I did not know how to speak english مجھے نہیں پتا تھا english کیسے بولتے اس طریقے سے sentence بن گیا دوسرا اس sentence کو بنا دیا ہے simple past میں کہ میں english بولنے نہیں جانتے میں english بولنے کی yogi نہیں تھی تو یہ ہو بات کہاں کہاں لگاتے ہیں two کے بات کہاں لگاتے ہیں مجھے english بولنے نہیں آتی تھی i was not able to speak english i was not able to speak english تو میرے من میں بس ایک ہی بات تھی اگ اس چیز کو کئی طریقے سے بول سکتے ہیں ایک term ہوتی ہے in my mind one thing back of back of my mind back of my mind تو میرے تو لگ سو لگایا sentence پکڑا میرے من میں بس ایک ہی بات تھی اب دیکھیں مجھے کچھ ہے مجھے کچھ تھا ایسے sentences جو ہوتے ہیں یہ indefinite والی form میں اگر مجھے کچھ ہے تو یہ present indefinite اگر مجھے کچھ تھا میرے پاس کچھ تھا same چیز اب اس میں جو action ہوتا ہے have یہ چھوپا have کے اندر اور وہ کیا بن گیا have کی second form بن گئی head تو یہ جو sentence ہے یہ head والا نہیں یہ head did والا ہی بس action میں did چھپا ہو ہے اس لئے head بنا ہو ہے so i had one thing in my mind میرے دماغ میں چیز تھی میرے من میں ایک چیز تھی اس طریقے سے بنا so i had one thing in my mind اب جو اس میں sense آنا بس کا میرے من head بن گیا action ہے میرا پر اس time head to head سے پہلے لگ جائے گا just i just had one thing in my mind میرے من میں بس ایک ہی بات تھی میں خود کو ایک اچھی شکشہ دوں گی جس میں حق دار ہوں ٹھیک ہے اس sentence کو الگ الگ رکھتے ہیں پہلا sentence میں خود کو اچھے شکشہ دوں گی sentence کون سا ہوا future indefinite گا گی کے دوں گی چھیک ہے future indefinite ہوا اور میں بتایا ہوا ہے future indefinite کا ملہ will کی جگہ ایک بہت اچھا alternate ہے is going to am going to are going to یہ آپ will کے جگہ لگا سکتے will بھی لگانا چاہو لگا دو کوئی دکتریہ sentence تب بھی آپ کا صحی رہے گا چاہ سو میں خود کو اچھے شکشہ دوں گی تو یہاں پر do or main word action do or main will will لگا دو یا پھر I کے ساتھ لگا am going to i will i am going to ایک ہی بات ہوگی i am going to action کیا ہے دینا give myself a good education خود کو ایک اچھے شکشہ تو میں خود کو اچھے شکشہ دوں گی i am going to give myself a good education i will give myself a good education i will educate myself اس طریقے سے بول سکتے in a good way جس کی میں حق دار ہوں اب جس کا جس کی جون س یہ کرا which میں حق دار ہوں ایک طریقے تو یہ ہو گیا ایک کہ میں حق رکھتا ہوں میں deserve کرتا ہوں اس طریقے سے بنا دیا تو یہاں پر بنایا ہے میں deserve کرتی ہوں میں deserve کرتی ہوں میں do main word action do or میں I main word do action deserve do do chup deserve میں کوئی change نہیں ہے deserve deserve میں deserve کرتی ہوں ٹھیک ہے تو پورا sentence کیا بنا میں خود کو ایک اچھی شکشہ دوں گی جس کی میں حق دار ہوں I el بہت چل رہ ہے education education میں نے پھر بولا تھا لوگوں نے مجھے وہاں پر بولا کی سر نہیں cambridge پر دیکھئے cambridge پر دیکھئے وہاں پر یہ دیکھئے میں نے پھر وہی چیز بولی education جو یہ pronunciation ہے یہ غلط ہے اس کو اگر آپ کو pronounce کرنا ہے تو بہت ہی دو پر دھیان دینا پڑتا education چاہے اتنی آرام سے اگر آپ دیکھ رہا تھا وہ یہ بولی تھے میرے سکول میں teacher سی ایسے تھے جو خود confused تھی وہ خود نہیں بتا تھے کہ مجھ educate کر رہے ہیں چھیک ہے تو ان چیزوں کے اوپر چھوٹا چھوٹا دھیان رکھو cool بننے چکر میں اپنی جیوان میں کچھ کرنا چاہتی تھی اور اپنی mean word did action چھانا want to did چھپا want wanted بن گیا i wanted to do something in my life میں اپنی جیوان میں کچھ کرنا چاہتی تھی اور اپنی ماں کو سہارا دینا چاہتی تھی چھیک ہے اب end لگا دو دوبار آپ کو form change کرنے جرد نہیں ہے and wanted to give آ جائے گا لیکن wanted to پہلے ہی چل رہا ہے تو یہ ہو گیا اس action میں جو چیزیں چل رہی ہیں چھیک تو بار بار change کرنے کے ضرورت نہیں ہے I wanted to do do give change نہیں ہوئی نا so I wanted to do something in my life and give support to my mom چھیک ہے اگر یہاں پر action ہی change ہو جاتا تو یہاں پر give support کی form change رہتی لیکن یہاں پر wanted to میں چاہتی تھی جو جو کرنا میں چاہتی تھی ان سب کی form change نہیں ہوگی simple ہے I wanted to do something in my life and give support to my mom میں اپنے جیون پہ کچھ کرنا چاہتی تھی اور اپنی ماں کو سہارا دینا چاہتی تھی support کرنا چاہتی تھی میں نے پیسے کمانے کے لئے بہت جگہ کام کیا ہے اب یہ ہے یہ ہے وی جنہوں نے کئی جگہ کام کیا ہے اس کا impact نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو ان کے پاس experience ہے تو experience کی وجہ سے یہ sentence پاس perfect میں بن سکتا ہے تو یہ sentence ہے simple present perfect کا doer main word اور action کی third form doer کون ہے میں نے I main word have action کام کام کرنا work work کی کی لگی third form worked I have worked so many places کئی جگہ پر کمانے کے لئے کمانا نانینے والا sense so places to earn money to earn کمانے کے لئے for earning بھی لگا سکتے for لگاؤگے ing لگا دینا earn میں 1 2 لگاؤگے تو مت لگانا to earn money so میں نے پیسے کمانے کے لئے بہت سے جگہ کام کیا ہے so I have worked so many places to earn money میرے من میں ایک ہی بات تھی back of the mind back of my mind وہ چیز آگئی میں بت پر پر کیلئے but لگایا میرے من میں ایک بات تھی چیز اب دیکھو میرا کچھ تھا میرے کچھ تھی وہی ہوا past indefinite sentence action ہے میرا have چیز اب یہاں پر من میں sense کیلئے پہلے کیا لگا دیا back of the mind چیز یہ پہلے ہی لگا دیا میرے ایک بات تھی میں head بن گیا i had one thing ایک بات بات والی sense thing لگا دیتے کوئی دکت نہیں ہے پر میرے من میں ایک بات تھی but back of the mind i had one thing میری انگریج جی کو وجہ سے لوگ مزاک اڑھایا ہے یہ ہے مزاک اڑھانے کو کیا بولتے ہیں make fun of someone make make fun چھے تو یہ ہو گیا میرا action make fun ٹھیک ہے اب یہاں پر doer main word action اب یہاں doer کون ہے مزاک اڑھایا کس نے لوگ نے تو لوگ ہے میرے doer doer people main word people کے ساتھ have action make fun third form made fun people have made fun لوگ نے مزاک اڑھا میرا of me میری انگلیش کے وجہ سے لیے because of کا use کرتے ہیں because of my english اب because of my english آپ شروع میں بھی لگا سکتے ہو کہ because of my english people have made fun of me یہ sentence اس طرح سے بناؤوگے تو بھی بالکل صحیح ہے میرے رشتداروں نے کہا کہ تم کیا سپنا دیکھ رہی ہو میرے رشتداروں نے کہا کون سا sentence ہے past sorry past indefinite sentence do or mean word action do or kohon ہے میرے رشتدار my relatives mean word آیا did action کہنا say did chupa say said my relatives said میرے رشتداروں نے کہا that oh تم کیا سپنا دیکھ رہی oh یہ ہوگی اب sentence کون سا present continuous do or main word action first form ing اب یہاں پر یہ ہے کہ سپنا دیکھ رہی ہے سوال نہیں یہ بتایا جا رہا ہے سوال ہوتا تو question word main word آتا پھر do action آتا لیکن یہاں پر کیا what لگایا sentence simple ہی پکڑ do main word action first form ing do or you main word are action ہے سپنا دیکھ نا watch use کر سکتے ہو dream action bنا do dream ing لگا دو so what you are dreaming about किس بارے میں سپنا دیکھ رہی ہو اس طرح سے میرے ستاروں نے کہا کہ oh what you are dreaming about ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اب یہ sentence کیا ہے یہ sentence ہے دیکھو ہو نا یہ پر ایک action ہے یہ sentence تو present indefinite تا ہے تی ہے تی ہے اب یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ہو گیا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں لگا دیا یہ میرا do do main word لگا does action happen does چھپا happen nothing happens کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا اس کے لئے لگے like that like nothing like that happens ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تُم ہوا میں اڑ رہی ہو present continuous do or main word action you are flying in the air تم بہت زور سے زمین پر گی یہ ہوگی future indefinite یہاں پر would use کرتے تو جیادا صحیح تھا لگن narration کے اندر آرہا اس لئے will لگا دیا کوئی دکت نہیں ہے you will fall action hard on the ground very hard بہت زور سے so تم ہوا میں ڈو رہی ہو تم بہت زور سے امین پر گیر ہوگی you are flying in the air you will fall very hard on the ground یہ تھے آج sentences I hope अपके लिडियो सुल रही होगी कोई भी doubt है कोई भी query है comment box में जाए वहाँ मुछ से पूछिए वीडियो पसंद नही तो like किजए नए है like subscribe अब दोनों की जैसा thank you